پاکستان ٹیم میں ایک ہی کنگ ہے اور وہ صرف محمد آمیر ہے محمد آمیر جب میدان میں اترتی ہے تو یہ ثابت کرتے کہ آخر کار کیوں محمد آمیر کو کنگ کہا جاتا ہے محمد آمیر پچھلی ایک ہفتی میں تین لیگ کل چکی ہے اور یہ چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ آخر محمد آمیر کی کتنی دنیا کرکٹ میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے محمد آمیر ان دنوں گلوبل ٹی ٹوینٹی لیگ کل رہا ہے محمد آمیر کی شاندار حصفہ میں اس کا سلسلہ جاری ہے محمد آمیر نے رات کے لیے گئی میچ میں تمام حدیں پار کر دی اور محمد آمیر نے آخر ثابت کر دیا کہ آخر کیوں ان کو ریونج ٹوک ماسٹر کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بل لباس محمد آمیر کو شارٹ لگاتا ہے تو اگلی گین پر محمد آمیر اس کی وکٹے اڑا دیتا ہے ایسا کچھ منرو کے ساتھ بھی ہوا جب قرآن منرو نے محمد آمیر کی گین پر چکا لگا اگلی گین پر محمد آمیر نے قرآن منرو کی وکٹے ہوا میں اڑا دی وکٹے ہوا میں اڑتی ہوئی وکٹ کیپر کی پاس چلی گئی اس کی بعد جب اگلی اور میں ویسنڈیز کی آل راؤنڈر روستنچیز نے محمد آمیر کو چوکا لگا تو محمد آمیر کا بھی زیادہ غصہ ہوا محمد آمیر نے اگلی گین پر غصہ اتار دیا اور روستنچیز کی وکٹ اڑا دی اس کی بعد پاکستان کی آل راؤنڈر محمد نواز کو بھی سپر رنز پر آؤٹ کر دیا اسی طرح محمد آمیر نے چار ور میں اکیس رنز دیکھ کر تین کلیادوں کو آؤٹ کیا گلوبل ٹی ٹوینٹی لیگ کی تین میں جمعہ محمد آمیر اب تک ساتھ وکٹے لے شکا ہے دوستو اگر آپ لوگ بھی محمد آمیر کو دنیا کرکٹ کا کینگ مانتے ہیں تو اس ویڈو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر ایک کمنٹ بوکس میں یس لکے موسیقی